آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ کو اگر ہرٹ اٹیک آنے والا ہے یا پھر کسی کو ہرٹ اٹیک آنے والا ہے تو آپ کیسے دیکھ کر پہچان سکتے ہیں یعنی کون سے ایسے سنکیت ہیں جو آپ کو پہلے ہی نجر آ جاتے ہیں اسی کے بھی باڈی میں تو یہ ویڈیو آپ کو سچ میں کافی زیادہ کام آنے والا ہے آگے بھی تو اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں ہرٹ ایک مسکیولر پمپ ہے جو مٹھی سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے یہ ہی ہمارے سریر میں سنچار پرنالی کے مادیم سے بلڈ پمپ کرتا ہے بلڈ ہی ہردے سے اوکسیجن کو سریر کی پرتے کو سکھاؤں تک صحیح سے لے جاتا ہے آپ کا ہرٹ اوکسیجن یکتو بلڈ کو فیفرے سے ہردے تک اور پھر سریر کے باقی حصوں میں پمپ کرتا ہے ہرٹ فاؤنڈیشن کے مطابق جب دل میں کچھ سمسیہ ہوتی ہے تو رکت پرواہ پر بھاویت ہوتا ہے اور اس سے وہ چھتی گرست ہونے لگتا ہے اگر لمبے سمیں تک وہ رکاوٹ بنی رہتی ہے تو یہ دھیڑے دھیڑے جان لیوا ہو سکتی ہے ایسے میں رکت پرواہ کو صحیح سمیں پر اگر بہال نہ کیا جائے تو اس کا اپچار اگر نہیں کیا جائے تو اس سے جان جانے کا جوکھیم ہو سکتا ہے یعنی کہ مریج کو ہرٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہرٹ اٹیک ہونے سے پہلے کس طرح کے لکچن دکھائے دیتے ہیں سینے میں بچینی یا پھر درد محسوس ہوتا ہے اگر آپ کے سینے میں آسہج دباؤ، درد، سننتہ، نچورن، پریپورنتہ یا درد جیسا محسوس ہو رہا ہے تو اسے اندیکھا نہیں کرنا چاہیے اگر یہ بچینی آپ کے باہوں، گردن، جبرے یا پیتھ تک فیل رہا ہے تو آپ سچیت ہو جائیں اور جتنی جلدی ہو سکے اسپطال پہنچے یا ہرٹ اٹیک آنے کے کچھ منٹ یا گھنٹے پہلے کی لکچن ہو سکتے ہیں اگلا جو لکچن ہے وہ ہے تھکان محسوس ہونا بغیر کسی محنت یا کام کے اگر آپ کو تھکان محسوس ہو رہا ہے تو یہ ہرٹ اٹیک الارم ہو سکتا ہے دراصل جب ہرٹ کی دھمنیاں کلسٹرول کے قارن بند ہو جاتی ہے تب دل کو ادھک محنت کرنے کی آوستکتہ ہو جاتی ہے جس وجہ سے جلد ہی تھکان محسوس ہونے لگتی ہے اگر آپ کو راتوں میں اچھی خاصی نیند آنے کے بعد بھی آلس اور تھکان کا نبھو ہو رہا ہے تو یہ ایک الارم ہو سکتا ہے اگلا جو لکچن ہے وہ یہ ہے چکر یا متلی آنا اگر آپ کو دن میں کئی بار چکر آ رہے ہیں اُلتی جیسا محسوس ہو رہا ہے آپ ارسہج محسوس کر رہے ہیں تو یہ بھی ہرٹ اٹیک کا لکچن ہو سکتا ہے دراصل جب ہرٹ کمجور ہو جاتا ہے تو اس کے دوارہ ہونے والا رکت سنچار بھی سیمت ہو جاتا ہے ایسے میں دماغ تک آوے سکتا کے انسار اوکسیجن نہیں پہنچ پاتا ایسا ہونے سے چکر آنا یا پھر سیر بھاری ہونے جیسی سمسیہ اتبانے ہونے لگتی ہے اگلا جو لکچن ہے وہ ہے ساس پھولنا اگر آپ کو ساس لینے میں کسی بھی پرکار کا انتر لگ رہا ہے یا پھر ساس پھول رہی ہے تو یہ بھی دل کے دوارے کا لکچن ہو سکتا ہے جب دل اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے تو فی فرو تک صحیح ماترہ میں اوکسیجن نہیں پہنچ پاتی اس وجہ سے ساس لینے میں کچھنا ہی ہونے لگتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو بغیر دیڑ کی اپنے ڈاکٹر سے ترنت سمپر کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یا پھر آپ کے تھوڑی بھی کام کی آئی ہو تو پلیج ہمارے چانل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہے تو ایک کمنٹ کرنے میں آپ کے سوالوں کی جواب ترنت دینے کی کوشش کروں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں